یہ اعلیٰ سطح کمیشن جس نے انکوائری کیا اور پھر اپنی رپورٹ دی ہے یہ کافی ہے اجمل وزیر صاحب کے حوالے سے کیونکہ آپ لوگ میریٹوکرسی کی کاؤنٹیبیلیٹی کی اتصاب کی بات کرتے ہیں اداروں کی بات کرتے ہیں یا پھر آپ کو باقاعدہ جو کرپشن کے حوالے سے ادارے بنے میں اتصاب کرنے کے لیے جیسے نیب ہے ایف آئیے ہے یا پھر پولیس ہے وہاں پہ یہ کیس بھیجنا چاہیے تھا دیکھیں ایک چیز عدالت آزاد ہیں چیف منسٹر جو پارٹی پولیسی ہے جو بھی اجمل وزیر صاحب کے ساتھ ہوا اگر ابھی بھی کسی کو لگتا ہے بلکل ہر لیول پر اس کی اور انکوائری ہونی چاہیے آج وہ جو یہ بخاری صاحب کی بہت عزت ہے دل میں اور ہمیشہ رہے گی یہ جو آج انسٹیوشنز نہیں بنے جس طرح جنرل صاحب نے کہا یہ کس کی غلطی ہے ٹو تھرڈ میجورٹی یعنی پارلیمان میں عمران خان کے ساتھ تو میجورٹی ہے نہیں تو یہ پارلیمان کا روخ کر کے کیوں نہیں آتے نیب ہو کرمنل جسٹس سسٹم ہو جوڈیشل ریفارمز ہو یہ جو پروسیجلز جو کہ جو کہ اٹیک ایجز اس کو کون اڈریس کرے گا اور سب سے امپورٹن بات کہ آج عدالتوں کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے تو ازغر خان کیس ہمارے سامنے ہے اس سے پیچھے جائے حمود و رحمان کیس ہے تو آئیں فور ونس ان فور آل it's all about parliamentarians it's all about the parliament it's about the integrity of all the political parties اگر اس ملک میں پارلیمنٹی ڈیموکریسی کو پروٹیک کرنا ہے پروموٹ کرنا ہے so we need to start it from ourselves اور میرے پرائیمنیسٹر باسٹھ سٹھ سٹھ میں انہوں نے لیڈ کیا بنی گالا کہی کہ ایک روپے کا منی ٹریل دیا یہ لوگ آج کھر ہیں چارٹر اکانومی کی بات کریں وہ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے ہیں یہ ادھر ٹی وی بیٹھ کے پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اگر آپ چور اور ڈاکو نہیں ہیں پر آپ کو کلیر کریں پاکستانیوں کو کنفیوز کر کے رکھ دیا پچھلے ڈھائی سال میں سمجھ نہیں آتی یہ ریاست مدینہ ہے پاکستانیوں کو کنفیوز نہ کریں آئیں اہوان کا روح کریں اور بس لوگ آل ڈونڈے یہ مونار کی ہے یہاں پہ نیب کا راج ہے یہاں پہ ایف آئی اے کا راج ہے مہنگائی ایسی ہے کہ پاکستانی آج کس سے بنائی تھی کتاروں میں لگ کے چینی خرید رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں ابھی بھی جب بات کی پارلیمنٹ 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 اسی پارلیمنٹ پر لانت سے اسی کے خلاف تو آپ نکلیں آئے ساتھ دیں آپ کو تو پرداشت نہیں کرتے آپ کو تو پرائی منسٹر کیا آپ مضبوط کر رہے چاہیے شوگر مافیا ویٹ مافیا یہ چور ڈکیٹ ڈاکو جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے آؤ ایک ہو جائے ان کے خلاف آپ تو ان کو پرووٹ کر رہے ہیں آپ ان کے سپوکس پرسن بنے میں پاکستانی شہری مر رہے تھے اور آپ اٹھ کے چلے گئے ملک سے کون باغی ہے ملک کو لوٹنے والے کیوں ملک سے باغی ہیں جو آپ کی میٹنگ میں نہیں بیٹا اس کی تو فکر ہے جو ملک کو لوٹنے والے ملک سے باہر چلے گئے ہیں خود داکہ واسطہ ہے آپ بڑے کلچڑ آدمی ہیں آپ کو یہ نہیں جکستا آپ انہیں کہیں آپ میں مورل کری جو نہیں چاہیے اپنی لیڈر کو کہیں مجھے کیا جچتا ہی میں نے بیستہ کرنا ہے آپ نے آپ کو کلیر کرے اور پہ رہے میں آپ کی باری میں نہیں بولا فریدی صاحب پلیز 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 آپ اپنی باری میں بول دیا میں نے نہیں آپ کو انٹرپ کیا آپ اچھے پارلیمنٹیرین ہیں دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے یہ نیا پاکستان کا کھوکھلا نعرہ لگایا گیا پاکستانی عوام کو بے وکوف بنایا گیا اور آج معیشت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے ہمارے پلے ہے کچھ نہیں اور پچھلوں کو سارا بلیم ہے اس لیے لوگ بائی الیکشنز میں بھی پچھلوں کو بوٹ دیکھے جا رہے ہیں